السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا خوص سہیل اکبال ملتے ہیں نئی ویڈیو میں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے لطل آپ کو سلامت رکھے لمبی زندگی دے تندرستی دے آپ کا شوق سلامت رکھیں میرے شوق کو دیکھ کے دوستو پلیز ماشاءاللہ کہہ دیا کریں ٹھیک ہے تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے گریٹ بنانا تو گریٹ لوگ بڑے بڑے پیسے لگا کے بناتے ہیں میں گریٹ میں صرف تین چیزیں ڈالتا ہوں صرف تین چیزیں اور ایسی طاقتور گریٹ بنتی ہے ایسی شاندار اور عالی کوالٹی کی اور عالی ریزلٹ والی گریٹ بنتی ہے تو دوستو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی تین چیزیں ڈالنی ہیں توٹل آپ کے پچاس روپے لگیں گے اور اس پچاس روپے میں آپ کی ایک سال کی گریٹ بنے گی ٹھیک ہے ایک سال آپ یوز کریں گے وہ گریٹ پچاس روپے میں صرف پچاس روپے میں پورا ایک سال آپ نے گریٹ وہ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے تو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر دکھا بھی دیتا ہوں آپ نے لے کے آنا ایک پچاس روپے کا ایک پیکٹ آتا ہے توڑا چالیس کلو کا زیرو کی چپس کا آپ کے شہر میں کہیں بھی ماربل کی مارکٹ ہوگی جہاں پہ نا ماربل جہاں سے ملتا ہے لوگوں کو یہ امارتی ماربل ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے گریٹ لے کے آنا ہے گریٹ کا پیکٹ لانے ہے آپ نے پچاس روپے کا پیکٹ آئے گا اسے کہنا ہے زیرو کی چپس ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ابھی تو زیرو کی چپس کا آپ نے پچاس روپے کا پیکٹ لے کے آنا ہے دوسرا آپ نے دو کلو لے کے آنا ہے چیکنی مٹی چیکنی مٹی آپ کو ملے گی جہاں پودے لگے ہوتے ہیں باغ ہوتے ہیں گراؤنڈ ہوتا ہے جو بھی وہاں سے مٹی لانے ہیں اس کے بعد دو کلو آپ نے لانے ہیں کیری کیری آپ نے لے کے آنی ہے جہاں انٹے پڑھی ہوتی ہیں نئی انٹے پڑھی ہوتی ہیں پرانی تو بہت مشکل ہیں پرانی جو امارتی جو ہوتی ہے نا کیری ریڈ کلر کی وہ بڑی طاقتور ہے لیکن وہ آج کل ڈھونڈنے مشکل ہو گئی ہوئی ہے تو جہاں انٹے پڑھی ہوتی ہیں نئی انٹے اس کے نیچے ریڈ کلر کا پاورڈر پڑھا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کیری آپ نے لے کے آنی ہے تقریباً دو کلو اس ساری چیزوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے اور رکھ لینا ہے اور ہفتے میں دو بار آپ نے یوز کروانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ گریٹ بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں مٹی ہے یہ دیکھیں اس میں مٹی ہے کیری ہے اور زیرو کی چیپس ہے یہ دیکھیں مٹی چیکنی مٹی دوسری مٹی نہیں چیکنی مٹی بغات والی جس میں پودے لگتے ہیں وہ آپ نے مٹی لانی ہے کیری لانی ہے کیری انٹو کی لانی ہے ریڈ انٹو کی جہاں ایتے پڑھی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو نیچے جو پاورڈر پڑھا ہوتا ہے اسے کیری بولتے ہیں یہ تینوں چیزیں اتنی طاقتوار ہیں اتنی طاقتوار ہیں کہ یہ کبوتروں کی جو قوت مدافعت ہے بیماریوں سے بچنے والی وہ بھی بڑھ جاتی ہے کبوتر طاقتوار ہو جاتے ہیں بریڈنگ اچھی کرتے ہیں کیلشیم پوری ہوتی ہے وائٹامین پورے ہوتے ہیں آپ افسر دیتے ہیں کہ کبوتر نہ دیواروں سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں گریٹ کی ضرورت ہے پرندہ جب اٹھ جائے نہ باہر جاتا ہے ہم تو نکالتے نہیں ہیں تو کبوتر نہ دیواروں پہ مختلف جگہ پہ نہ مو مارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں کیلشیم کی کمی ہے وائٹامین کی کمی ہے یہ قدرتی ویلٹی کیلشیم بھی ہے اور وائٹامین بھی ہے چیزیں آپ کو پھر ایک دہا بتا دوں زیرو کی چپس لانی ہیں چیکنی مٹی لانی ہیں اور کیری لانی ہیں یہ بڑی طاقتور ترین گریٹ بنے گی دوستو چیزیں نوٹ کر لیں اور یہ آپ نے بہت زیادہ نہیں دینی ہے ہفتے میں دو بار دے دیا کریں میں تو اتنی جتنا ایک کپ و تینہ چائے والا اتنی ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ذرا اسی ڈالی گیا اور یہ اتنی کھا لیں گے ان کے لیے یہ کافی ہے اور پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ دیا ہوا ہے یہ اتنی کھائے گا جتنی جسم کو ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں یہ کھائے گا دوستو امید ہے چیزیں نوٹ کر لیں ہوں گی آپ نے بیڈنگ کا سیزن چل رہا ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستوں اجازت دیجئے اللہ حافظ